ہم کی ملدان ہو چکا ہے چناؤ پرناموں کی پرتکشا کرنی شاہی ہے کیونکہ 11 دسمبر کو چناؤ پرنام آ رہے ہیں اب اس کے پہلے بہت آقلن کرنے کا کوئی اوچھیت نہیں ہے پانچ راجیوں میں سے کہاں تک ہم سمجھیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی شکل سپائی کی پریاتن تو ہم لوگوں کا یہی رہا ہے کہ ادھکانس راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو کامیابی مل ملنی بھی چاہیے یا بسواس ہے لیکن پرنام کی پرتکشا کی ماملے میں یہ فوجی کا نام کیسے آیا ہے سر اب یہ دیکھئے لائن آرڈر کا پرسن تو راجیوں سرکار کا پرسن ہے لیکن مکہ منتری جی نے اس کا سمجھان لیا ہے مکہ منتری جی کم بھیرتا پوروکت دے پاکستان سے تبہہ ہونے میں کسی کو کوئی اپتی نہیں ہونی چاہیے یہ جتنے بھی لڑائی ہوتی ہیں کمپرومائیز تو اٹھ ہوتی ہے پاکستان سے پاکستان سے باتچیت کرنے میں کیا اتراز ہے کیوں نہیں باتچیت کے جا رہی پس آتنکواد روک دے یہ بھی بھروسہ دلائے کہ آتنکواد کے خلاف ہم سنگھرس کریں گے آتنکواد کو اپنے پاکستان کی دھرتی پر پر اپنے کی اجازت نہیں دیں گے باتچیت ہوگی دوسری چیز میرا تو یہ کہنا ہے کہ پاکستان یعنی اپنے دمکھم کے ادھار پر آتنکواد کو نہیں روک سکتا ہے نہیں سمافت کر سکتا ہے اپنے پڑوسی دیس بھارت کا شہیوگ کیوں نہیں مانتا کیا بات ہے یہی یہی افتانستان میں امریکہ کا تحیوگ لے کر تالیبان کے خلاف لڑائی ہو سکتی ہے وائی ناٹ ان پاکستان بھارت کے شہیوگ سے کیوں نہیں ہو سکتی امریکہ تو ان کی مدد کو دوبارہ کرنے دینے والا ہے پاکستان کو جو آرٹک مدد دیتے تھے اس میں انہوں نے کچھ شرطیں لگائیں اور اس پر کیا کہنا چاہیں میں نے پرسمی نے ٹھیک رام مندر کا نرمان رام مندر میں چھناپ سرے رام مندر میں بات رام مندر بنے گا تو ہم سب کو بہت خوشی ہوگی